اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی اور حضرت مہدی دمش میں مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے دمش کے مینار پہ اتریں گے پھر وہاں سے سیڑھیوں سے نیچے آئیں گے کیونکہ دارالہ سباب میں داخل ہو چکے ہیں حضرت مہدی ان سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں وہ انکار کریں گے حضرت مہدی کی اختضاء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے اور پھر دونوں کی اختضاء میں جہاد ہوگا تو مجاہدین کے امام ہوں گے حضرت مہدی اتنی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے چند باتیں اور ہیں روایات میں جو ملتی ہیں یہ ہمیں ڈیٹ نہیں بتائی گئی ہے سن نہیں بتایا گیا سال نہیں بتایا گیا اس بارے میں صدیوں سے لوگ پیش بوئیاں کر رہے ہیں کہ فلانسن میں آئیں گے فلانسن میں آئیں گے بڑے بڑے لوگوں نے پیش بوئیاں کی جو سو فیصد غلط ثابت ہوئی ہیں تو اب بھی لوگ پیش بوئیاں کر رہے ہیں کہ دو ہزار پچیس میں آئیں گے کوئی کہہ رہے دو ہزار تیس میں آئیں گے تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابنتی نہیں ہے کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مبہم رکھا ہے صحابہ نے مبہم رکھا نہ صحابہ نے نبی سے تاریخ پوچھی نہ مہینہ پوچھا اور نہ نبی نے بتایا اور ایسی چیزوں میں اسلام اس کو مجمل ہی رکھتا ہے کیونکہ وہ مہینہ آتا اور اس مہینے میں کوئی کوئی بھی اٹھ کے مہدی کا دعویٰ کر دیتا تو کنفیوزن پیدا ہو جاتی نا اس لیے ہمیں اس پر مبہم ایمان ضروری ہے مجمل ایمان ضروری ہے مبہم تو نہیں کہیں گے مجمل مجمل کا مطلب تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہے بس ہمیں پتا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے قرب قیامت میں کہ حدیث میں آتا ہے خوراستان سے ایک لشکر اٹھے گا اور اللہ اس کو فتح اطا فرمائیں گے حدیث میں آتا ہے کہ مجاہدین لڑیں گے اور اتنی بڑی جنگ ہوگی اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تہائی مجاہدین اس میں جو لڑنے والے ہوں گے وہ شہید ہو جائیں گے جو اس وقت کے سب سے افضل ترین شہدہ ہوں گے اور ایک تہائی مجاہدین وہ ہوں گے جو لڑائی کی شدت اور سختی کی وجہ سے میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی اللہ کبھی بھی توبہ قبول نہیں کرے گا اور ون تھڑ ہوں گے جن کو اللہ دنیا پہ غلب آتا کرے گا کفر پہ غلب آتا کرے گا تو یہ اس وقت پھر حضرت مہدی کی قیادت میں جہاد ہوگا اور پوری دنیا میں آمن خائم ہو جائے گا حضرت عیسی بن مریم بھی اسی وقت نازل ہوں گے دجال کو قتل کریں گے اور ایک اور دفعہ یعنی ایک دفعہ تو اسلام دنیا میں غالب آ چکا ہے تو ایک اور دفعہ اسلام حضرت مہدی حضرت عیسی بن مریم کے ذریعے پوری دنیا میں غالب آ جائے گا اور ہر طرف خیر ہی خیر ہوگی جزیعہ کا نظام ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کو کھول دے گا آسمان کی برکتیں خوب بارشیں برسیں گی ایک روایت میں آتا ہے ترمیزی کی روایتیں اتنے بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے کہ اس کے چھلکے کو لوگ سائبان کے طور پر استعمال کریں گے یہ کہ کنگور کا دانہ کئی لوگ نچوڑ کے پیئیں گے یعنی برکتیں اللہ کی طرف سے ایسی کھل جائیں گی تو پوری دنیا میں امن ہوگا تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باست تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیا تھی قرآن میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ آپ دین کو پوری دنیا میں غالب کر دیں تو ایک دفعہ تو یہ بنو میہ کے دور میں بنو عباس اور پھر خلافت عثمانیہ یہ جو مسلمانوں کی خلافتیں چلی ہیں تو بنو میہ اور بنو عباس کے دور میں تو اسلام پھیل گیا تھا پوری دنیا جتنی بھی محذب دنیا تھی اس میں اسلام ہی اسلام تھا یعنی اسلامی حکومت تھی سب مسلمان نہیں تھے لیکن حکومت اسلامی تھی سب مسلمانوں کے زیرے سا آیا تھے تو اللہ تعالیٰ اب پوری دنیا میں کیفیت کے لحاظ سے کمیت کے لحاظ سے دونوں لحاظ سے اسلام کو دنیا میں غالب کرے گا اس کے لئے اللہ نے حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیا ہے اتنا ہمارا ایمان ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ہر تھوڑے دن میں کوئی مہدی اٹھ کے دعویٰ شروع کر دیتا ہے اور تو امام مہدی سب سے پہلی بات یہ ہے مجاہد ہوں گے بڑی اہم ترین بات یہ ہے اور انہی کے فوراں انہی کے دور میں حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی نازل ہوں گے اور دجال بھی ظاہر ہوگا تو اس لئے یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہیں اس لئے ان کو پہچاننے میں اہل اسلام کو دشواری نہیں ہوگی حضرت مہدی کو تو لوگ خود تلاش کریں گے ان کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے وہ دعویٰ نہیں کریں گے لوگ اہلاللہ بزرگان الدین علماء ان کو خود تلاش کریں گے آج لوگ خود دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں یہ حضرت مہدی ہیں میں حضرت مہدی ہوں تو دعویٰ جو کرے گا اس کا مطلب وہ تو ہوئی نہیں سکتا تو اس لئے ہمیں اس ٹرپک کو ختم کر دینا چاہیے اس سنس میں کہ اس سنس میں ختم کر دینا چاہیے کہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کل آرہے ہیں پرسو آرہے ہیں فلانسان میں آرہے ہیں اس سنس میں اس ٹرپک کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے ہاں جتنا احادیث میں ہے اس کو بیان کرنا چاہیے اور جو لوگ بھی خلاف سنت ہوتے ہیں وہ تو حضرت مہدی ہوئی نہیں سکتے آج تو مہدی ہونے کا دعویٰ ایسے ایسے پاگل فضول قسم کے لوگ کر رہے ہیں جو انسان ہونے کا دعویٰ کرنے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم انسان کے بچے بھی ہیں کہ نہیں اچھا یہ بھی انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا امام مہدی نبی ہوں گے امام مہدی نبی ہوں گے یا صحابی اس بارے میں وضعات فرما دیں نہ وہ نبی ہوں گے نہ صحابی ہوں گے صحابی ہوں گے نیک ہوں گے بزرگ ہوں گے بس مہدی کمانا ہدایت یہ آفتہ سیدھے راستے پر ہوں گے